ملوے میں دوی لاشوں سے مہاباری کا خطرہ پھیلنے لگا ہے چانکاروں کی معنی تو ملوے میں لاش تبی ہے لاشوں کے سڑنے سے بدبو پھیلے گی لاش سڑنے سے مہاباری کا خطرہ مہاباری پھیلی تو ہزار لوگوں پر آفت باہر اکسیڈن کا پہاڑ کے علاقہ ہے اکسیڈن کم ہے تو ہمارے بیکٹریئے انفریکشنز خاص طور پر مگم ڈائریہ کا اور چونکہ ساستہ پانی کے شورٹے جاتی ہے تو سینیٹیشن سے لیٹڈ جتنی پرابنس ہوتی ہیں لوکل پبلک کو مہاباری کا خطرہ لگاتار بڑھ رہا ہے حالانکہ دہاحت کارے کافی تیزی سے چل رہے ہیں لیکن ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں تک ریسکیو آپریشن نہیں پہنچ پایا ہے جس کے وجہ سے مہاباری پھیلنے کا ڈر اور زیادہ ہے حالانکہ پورو سواسط منتری ایسا نہیں مانتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تیلک راج بھیڑ جو کی پورو سواسط منتری رہ چکے ہیں اتراکھنڈ کے ان سے ہم بات کریں گے اس پورے معاملے میں جس طریقے کا یہ پورا پرلے آیا ہوا ہے اس میں کس طریقے سے مہاباری کی جو پھیلنے کی آشنکہ ہو رہی ہے اس پورے معاملے میں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ساری باتیں سر یہ پورے معاملے میں جو مہاباری پھیلنے کے بہت زیادہ اس میں آسار لگ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کیا سرکار نے قدم اٹھا ہے اس کے لئے دیکھئے جہاں تک پرلے کا سوال ہے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس راج کے اندر اتنے بڑی پرلے آئے گی اس سے بورا پردیش دکھی ہے اور جہاں تک مہاباری کا سوال ہے نشطر روپ سے سارے سرکار دوارہ سب ہی چھکستیاں کے جو اکھائیاں ہیں اس کو صدر کر دیا گیا ہے اور ان کے اندر بیوستائیں کی جا رہی ہیں اور چاہے ہماری ایک سو آٹھ ہوں چاہے اور بیوستائیں ہوں جلا چھکستالے ہوں سب جگہ پر آباد کالین اس طرح نبٹنے کے لئے تیاری ہے بالکل اور مجھے لگتا نہیں کہیں کوئی ایسی مہاباری کی نوبت آئے گی کیونکہ سارے ڈاکٹرز اتنا ہی نہیں جو پرام اس کے علاوہ جو پرائیوٹ چھتر میں کام کر رہے ہیں وہ بھی نرسنگ اوم کے وہاں کے ڈاکٹرز بھی جانے کو تیار بیٹھ ہیں اور دیرے دیرے سب لوگ لگ گئے ہیں اس کام میں قدرت کی آفت کے بعد مہاباری کے خطرے نے بہاڑوں پر رہنے والے لوگوں کی نیند اڑا دی ہے ایسے میں ضروری ہے کہ راج سرکار ایسے قدم اٹھائے مہاباری سر نہ اٹھا پائے آیوش پندت نیوز ایکسپرس دیرے دور